بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس آئیم یور سائنس ٹیچر سر وزیم ٹوڈی ویار گئنگ تو ڈسکس چیپٹر نمبر ٹین پروپرٹیز آف میٹر سٹوڈنٹس میٹر کے بارے میں آپ نے پریویس کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا اینیتھنگ وچ اکوپائیز سپیس انہیفز ماس اس کال میٹر ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے جی میٹر ہر چیز جو ہمارے ارد گرد ہے وہ سب میٹر ہے اب میٹر جو ہے there are three states of میٹر ایون یہ کہ اب چوتھی state بھی جو ہے یعنی پلازمہ کی صورت میں ہمارے پاس states of میٹر میں شامل ہے لیکن آپ کے کورس میں تین states of میٹر شامل ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے solids, liquids & gases next question ہے write down the properties of solids ابھی richness کی properties کو discuss کریں گے دیکھیں بھئٹا solids کے molecules جو کہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں chopuke یہ ان کے molecules tightly packt ہوتے ہیں یا closely packt ہوتے ہیں اس لیے یہ ان کی خاص fixed shape ہوتی ہے solids کی fixed shape ہوتی ہے یہ ان کے ایک property ہے ان کا fixed volume ہوتا ہے volume کیا ہوتا ہے سپیس اککوپائیڈ بائی باڈی کوئی بھی جسم جتنی جگہ گہرتا ہے اس کو والیم کہلاتا ہے ان کے مولیکیوز چونکہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں اس لیے ان کی ریجڈ شیپ ہوتی ہے فکس شیپ ہوتی ہے والیم بھی ایک خاص گہرتے ہیں یہ ٹھیک ہے چونکہ اگر فکس شیپ ہوگی تو والیم بھی دیفینیٹلی یہ ان کا فکس ہوگا اور ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ان کے مولیکیوز کے درمیان ہوتی ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ بہت قریب قریب ہوتی ہیں اس لیے فورس آف اٹریکشن جو سٹرونگ ہوتی ہے یہ اس کی ایک پروپرٹی ہے اور ہمارے پاس دہ موشن آف مولیکیوز in a solid body is very much restricted ان کے یہ فریلی مووو نہیں کر سکتے بہت قریب قریب ہوتی ہیں ان کے سوالیڈ کے جو مولیکیوز ہوتی ہیں اسی لیے ان کے جو موشن ہوتی ہے ان کے مولیکیوز کے درمیان وہ کیا ہوتی ہے جی وہ restricted ہوتی ہے یعنی وہ فریلی مووو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ they just vibrate اس سے vibrate کر سکتے ہیں قریب قریب ہوتے ہیں ان کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور پہلے بھی پریویس کلاسز میں بھی اچھا ان solid molecules do not leave their mean position اپنی mean position کو solid molecules leave نہیں کرتے اور the relative distance between the atoms or molecules of a solid body is fixed یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کے درمیان جو distance ہوتا وہ کیا ہوتا جی fix liquids کی بات کریں تو liquids کے molecules کے درمیان جو distance ہوتا ہے ان کا جو ہے نا وہ تھوڑا solids کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے they are further apart یہ تھوڑے دور دور ہوتے ہیں ان کے molecules اس لئے ان کی جو shape وہ fix نہیں ہوتی لیکن volume ان کا fix ہوتا ہے یہ یاد ہے کہ جتنی جگہ یہ گھرتے ہیں وہ تو fix ہوتی ہے لیکن ان کی شکل جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی کیونکہ جس پرتن میں آپ ڈالیں گے they take the shape of the container یہ container کی shape جو ہے یہ لے لیتے ہیں اچھا اسی طرح سے they take the shape of the container the force of attraction between the molecules is small as compared to the found in solids the force of attraction between the molecules is small یعنی جو force of attraction ہے solids کے molecules تو بہت tightly packed ہوتے ہیں اس لئے force of attraction زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کے molecules دور دور ہوتے ہیں اس لئے force of attraction جو ہے وہ کیا ہوتی ہے تھوڑی کم ہوتی ہے as compared to solids the liquid molecules move freely یہ freely move کرتے ہیں کیونکہ ان کے درمیان distance ہوتا ہے molecules میں liquids are incompressible and maintain their level یہ ان کو آپ compress نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے molecules کے درمیان distance ہوتا ہے properties of gases کی بات کریں gases have neither fixed volume nor fixed shape کیونکہ their molecules are for that apart ان کے molecules بہت دور دور ہوتے ہیں اس لئے ان کے جو ہے نہ تو کوئی fix shape ہوتی اور نہ ہی کوئی volume ہوتا ہے نہ کوئی خاص جگہ گیتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے جیسے بہت ساری gases oxygen ہے nitrogen ہے carbon dioxide ہے تو ان کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی اور the force of attraction between the molecules of a case is negligibly small یعنی force of attraction بہت زیادہ small ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے weak force of attraction ہوتی ہیں ان کے molecules میں تو یہ تو properties of matter ہوتی ہے ہم نے discuss کیا اب ہم یہ کچھ terms ان کو discuss کرتے ہیں جیسے elasticity ہے elasticity کیا ہے جی elasticity کیا ہے کہ جب آپ یعنی یہ ایک ایسا process ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں جی اگر کسی body پر اس کو compress کرتے ہیں دباتے ہیں یا اس کو stretch کرتے ہیں کھینچتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے جی وہ body وہ جتنا آپ یعنی اگر اس کو ایک limit کے اندر کھینچتے ہیں یا پھر دباتے ہیں تو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتی ہے تو اس process کو ہم کیا کہتے ہیں elasticity For example ایک spring ہے آپ اس کو دبائیں گے پھر چھوڑیں گے تو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا اسی طرح کھینچیں گے پھر چھوڑیں گے پھر وہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا تو اس process کو elasticity کہتے ہیں سٹریس کیا ہے جب آپ کسی بھی elastic body کو یعنی لچکدار جسم کو کیا کرتے ہیں سٹریچ کرتے ہیں کھینچتے ہیں یا دباتے ہیں تو وہ کھینچنے سے یا دبانے کے بعد ایک point ایسا آتا ہے کہ وہ کیا کرتا جی وہ resist کرتا ہے اپنی position یعنی جیسی آپ اس کے compression کو چھوڑتے ہیں دبانے کو چھوڑتے ہیں دوبارہ اپنی فوراں سے ایک force لگتی ہے اور وہ force اس کو دوبارہ اپنی اصلی original position پر لے آتی ہے اس جو اپوزٹ force ہے جو دوبارہ اس کو اپنی اصلی حالت پر اس چیز کو لاتی ہے اس کو ہم stress کہتے ہیں اور strand کیا ہے سٹریس کو ہم A سے represent کرتے ہیں اور strand کیا ہے اس کو اپسیلون سے اس کو اپسیلون سے اپسیلون سے اس کو اپسیلون سے represent کرتے ہیں اور elastic limit کیا ہے وہ maximum limit جہاں تک ہم کسی چیز کو stretch کریں یا compress کریں تو وہ دوبارہ سے اس کو چھوڑیں تو وہ کیا کرے اپنی original position کو regain کر لے اس کو ہم elastic limit کہتے ہیں لیکن اگر آپ اس سے زیادہ کھینچیں گے زیادہ قوت لگائیں گے تو پھر جو ہے یعنی وہ limit سے out ہو جائے گا اور وہ چیز اپنی اصلی حالت کو regain نہیں کر سکے گئے تو out of elastic limit ہو جاتا تو ہر body کے اندر ہر elastic body کے اندر ایک خاص limit ہوتی ہے جس تک وہ stretch یا کمیں جی students last ہمارا question ہے Pascal's law اس کو ہم explain کریں گے یہ کیا ہے جی کہہ رہا ہے when the pressure is applied to a liquid جب کسی بھی liquid پر pressure apply کیا جاتا ہے it is transmitted equally in all directions تو یہ pressure اس کو ہر تمام جتنی بھی directions ہوتی ہیں وہ سب پر apply ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ اس liquid کو ہر direction میں کیا کرے گا جی separate کرے گا اس کا experiment ہے اس سے اس کو explain کرتے ہیں کہہ رہا ہے fitted with four water tight pistons اس میں چار پسٹن لگے ہوئے ٹھیک ہے a b c d جو کہ آپ کو figure میں نظر آ رہے ہیں having the same area of cross section as shown in figure اور ان ساروں کا area جو ہے وہ same ہے the vessel is filled completely with water اس کو اس ویسل کو اس برتن کو پانی سے بھن لیا گیا ہے force is applied on the piston اور اس پر force لگائی جا رہی ہے کہاں سے جی a سے a piston a's کے ذریعے force apply کی جا رہی ہے thus a pressure is exerted on the water اس طرح ایک pressure جو ہے وہ پانی پر جو ہے apply کیا جا رہا ہے تو دیکھا کیا گیا from experiment اس تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ it is found that the position b c and d move outward through the same distance یعنی piston b c d جو ہے وہ same distance سے جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں جی out آئے ہیں یعنی اس vessel سے جو ہے وہ out ہوئے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ جو ہم pressure apply کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جی equally separate ہوتا ہے یا equally distributed ہوتا ہے تو جزاکاللہ و خیر امید ہے یہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا آپ ان سارے questions کو اپنے نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کریں گے اور پھر اسکول آفس میں آ کر جو ہے اس کو سبمٹ کروائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی